دوستو آپ سبھی لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے ڈرائیورز کو دیکھا ہوگا جن کی ڈرائیون سکل بہت ہی زیادہ نیکسٹ لیور ہوتی ہے لیکن وہیں کچھ ایسے سٹوپیڈ ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بہت زیادہ نقصان کرا دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایسے سٹوپیڈ ڈرائیورز جو خود تو ڈوبتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بیوکوڈ ڈرائیورز سامنے والی گاڑی کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش میں مسافروں سے بھری ہوئی گاڑی کو کھائی میں گرا دیتا ہے دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی ایسے ٹرک تو ضرور دیکھے ہی ہوں گے جن میں بہت ساری گاڑیوں کو بھر کے ایک سے دوسری جگہ پر لے کے جایا جاتا ہے لیکن تب کیا ہو جب کوئی سٹوپی ڈرائیور اس ٹرک کو چلا رہا ہو ایسے ہی یہ سٹوپی ڈرائیور ٹرک میں لوڈ بہت ساری گاڑیوں کو لے کر جا رہا تھا تب یہ چانک سے یہ اپنے ٹرک کو ایک بریج کے نیچے سے نکالتا ہے اور پھر ٹرک میں لوڈڈ تمام کی تمام گاڑیاں بریج کے نیچے دب کر ڈیمیج ہو جاتی ہیں اس انسیڈنٹ میں ٹرک ڈرائیور کا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا لیکن جس کمپنی کی یہ گاڑیاں دوسری جگہ پر لے کر جا رہا تھا اس کمپنی کا اس ٹرک ڈرائیور کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا دوستو کچھ سٹوپی ڈرائیور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی گاڑی کے اندر بہت زیادہ اوورلوڈ کر لیتے ہیں وہ دوسروں کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور کسی بھی اوورلوڈ ٹرک کے پلٹنے کی چانسز بھی بہت زیادہ ہائی رہتے ہیں ایسے ہی اس ٹرک کا ڈرائیور بہت ہی زیادہ لکڑیوں سے بر کے لے کے جا رہا تھا اور اچانک سے ہلکا سا موڑ آنے پر پورے کا پورا ٹرک وہیں پلٹ جاتا ہے اس ٹرک میں کتنا زیادہ وزن تھا اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ اس ٹرک کے پئیے تک ٹوٹ کر الگ ہو گئے اور دوستو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پورے کے پورے روڈ کو ہی اپنا سمجھ لیتے ہیں ایسا ہی کچھ اس ٹرک ڈرائیور نے کیا اس نے اپنے ٹرک میں پائپس کو ایسے لوڈ کروایا کہ جیسے یہ خود اس ٹرک کا مالک ہو نہ تو کوئی شخص اس کے سامنے سیاہ سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی اوورٹیک کر سکتا ہے اور دوستو اس ٹرک ڈرائیور کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دوستو اس ٹرک ڈرائیور کو بھی دیکھے ذرا یہ اتنی تسلی سے جا رہا تھا کہ جیسے اس کا روزمرہ کا کام ہو یہ اپنے ٹرک کو چھوٹی سی تنگ گلی میں گسا دیتا ہے اس پوری گاڑی کو اندر گسانے کے بعد اس ٹرک ڈرائیور کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بہت بڑی گلتی کر لی ہے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی جیسے ہی یہ گاڑی کو واپس باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پیچھے سے جا کے دیوار میں لگتی ہے اور دیوار ٹوٹ بھی جاتی ہے دوستو ایسے ہیوی ڈرائیورز کے لیے انام تو بنتا ہے دوستو یہ ویڈیو بھی دیکھیں ذرا جس میں پولیس کی کار کریمنل کو چیس کر رہی ہوتی ہے اور پھر ان کے سامنے اچانک کار بردار ٹرک آ جاتا ہے کریمنل جیسے ہی اپنی گاڑی کو بریکس لگاتا ہے اس کی گاڑی گھوم جاتی ہے اور اس کے پچھلے ویل ٹرک پر چڑ جاتے ہیں سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کریمنل شخص کی کار ہوا میں اڑتے ہوئے صحیح سلامت روڈ کی دوسری سائیڈ پر جا پہنچتی ہے اور وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے یہ ڈرائیور سٹوپیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لکی تھا اس بیوکوف ٹرک ڈرائیور کو بھی دیکھیں ذرا جو اپنی مستی میں مست اپنے ٹرک کے پچھلے حصے کو اٹھا کر فل سپیڈ میں جا رہا تھا اور روڈ پر لگے ہوئے اس بورڈ سے جا ٹکراتا ہے اور پھر یہ پورے کا پورا بورڈ ہی ٹوٹ کر نیچے زمین پر گر جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو بھی دیکھیں ذرا جس میں اس بیوکوف ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو اتنا زیادہ اوبر لوڈ کیا ہوا تھا بینہ اپنی اور کسی کی بھی جان کی پرواہ کیے ہوئے اور جیسے ہی اس گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہوا یہ فورن روڈ پر جا گیری دوستو اس ویڈیو میں یہ پاکستانی ٹرک ڈرائیور کچھی سڑک پر ہی اپنا فولی لوڈڈ ٹرک لے کر جا رہا تھا کہ اچانک زمین بیٹھ جانے سے ٹرک کا ٹائر دھنس جاتا ہے اور اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ٹرک کھائی میں جا گھرتا ہے دوستو یہ ویڈیو بھی دیکھیں ذرا جس میں یہ کرین ٹرک ڈرائیور کسی کی مدد کے لیے جا رہا ہوتا ہے لیکن پھر آگے رستے میں یہ ایک پرانے پول پر بغیر سوچے سمجھے اپنے ہیوی ڈیوٹی ٹرک کو لے جاتا ہے جیسے ہی ٹرک اس پول پر پہنچتا ہے تو پول ٹوٹ جاتا ہے اور ٹرک نیچے گر جاتا ہے اب اسے خود کو یہاں سے نکلوانے کے لیے کسی اور کرین کی ضرورت پڑے گی دوستو یہ ویڈیو دیکھیں ذرا جس میں یہ بیوکورف ڈرائیور اپنے ٹرک کے پیچھے رولر کو لٹکائے جا رہا تھا ٹرک کے پیچھے لگا ہوا رولر اچانک سے ٹوٹ جاتا ہے اور اسی ٹرک کے پیچھے جاتی ہوئی بائک رولر پر چڑ جاتی ہے جس سے یہ بائکر زمین پر گر جاتا ہے اور اسے گہری چوٹے بھی آتی ہیں